بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی عمران خان کی جس کو ایڈٹ کر کے اس کا ایک حصہ چلا کے تو مذہب کارڈ ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے آئیے اب جو ایڈیٹڈ ورزن ہے جو نون لکھ کے لوگ چلا رہے ہیں آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں جی حضر صدیق صاحب یہ مذہب کارڈ استعمال کرنے کے لیے دیکھا آپ نے کیسے اس کو شاٹ کر کے تو کیا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی اچھا دیکھیں یہ آپ بڑی ایک بینڈ بائی اس کو سادش یوں کہہ دیں کہ یہی تو ہے جو پیکا آرڈینس کی اندر کی چیزیں تھیں کہ ان چیزوں کے اوپر سکت ایکشن ہو رہے تھے اسلام آباد آئی کون نے جب پیکا آرڈینس کو یہ دیکھا نا پیکا آرڈینس اس طرح کی فیک نہیں ہوس گئے یہ کوئی صاحبیوں کے اگیس نہیں تھا یہ وہ نیوز ہے اور اس میں یہ الٹا 295 اے کا مقدمہ جنہوں نے یہ بنایا ان پر بنتا ہے یعنی ان پر نہیں بنتا یہ انہوں نے پلیسفیمی کی ہے جنہوں نے یہ ویڈیو کارڈ چھانڈ کے جو بنائی ہے اور اس کو جو آگے پرموٹ کر رہے ہیں ان پر بھی اتنا ہی بنتا ہے کہ آپ ایک ایسی بات کو جو کہی رہی ہیں وہ آپ کو پتا ہے تحمت لگانے کی سزا کیا ہے ہمارے دین میں تحمت لگانے کی سزا کیا ہے وہ بڑی سخت سزائیں دی ہوئی ہیں اور اس کا تو فائدہ اس طرح کی اپنا سمید صاحب اس طرح کی چوتی یہ ہیں وہ فیک نیوزیں جن کو ہمیں روکنا ہے یہ ہے 5 جنریشن وارفیر 7 جنریشن ہائیپڈ وار یہ وہ ہے اور اس میں ابھی تاک اصلابات آئی کوڈ کی آرڈر کو چیننج نہیں کیا انہوں نے نہ وہ قانون پر ترمیم لا رہے ہیں یہ تو انہوں نے پوری پلیننگ کے ساتھ یہ کام کیا ٹائمنگ بڑی زبطہ سیٹ کی ہے یعنی ویسے تو یہ کیس چلتا رہا ڈیٹھ دو سال اور اس کا جب فیصلہ آیا فیصلے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی مثالیں اور یہ پہلی ایک آتھ مثال ہے آپ کو بہت سے مثالیں آئیں گی اس کے لئے انہوں نے آن چودری کو تیار کیا ہوئے ہیں آن چودری سے کچھ چیزیں بنا کر لیا ہے وہ تیار کی ہوئی ہیں ٹرانسکرپ وہ تیار پڑے ہوئے ہیں سارے لیکن قوم نے اس طرح کی کسی چیز کو قبول نہیں کرنا ہے قوم اب آپ بہت آگے نکل چک گئی ہے قوم کو ان کے چہرے نظر آگے ہوئے ہیں یہ اب اپنی خیال بنائیں اچھا ایک سوال میرا ایک سوال عزر صدیق صاحب ایک سوال یہ بیان فرمائیے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ساکر بنیسار صاحب سے گفتگو ہوئی اس میں عمران کان صاحب نے ایک بات کہی کہ انہیں اس بات پر بڑا فسوس ہے کہ جب چیف جیسر صاحب کے پاس وہ سائفر موجود ہے وہ کوڈڈ خط موجود ہے پوری وضاحت کے ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے سازش ہوئی کیا کچھ ہوا تو اس کے بارے میں انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عمران صاحب کی بات ہے جو انہوں نے ساکر بنیسار صاحب سے کی عدالتیں کسی سٹیج پر جا کر اس کو نوٹس اس کا کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں تو بڑی وضاحت سے پوری سازش کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایوری بارڈی is on board سمی صاحب اگر آپ کو میمو گیٹ سکینل یاد ہو تو ایک خالی کاغذ کا ٹکرا تھا اس پہ میمو کمیشن بنا سبینکو نے میٹر ٹیک اپ کیا تھوی جیف جسٹسین آفی ہائی کورڈ ہیڈڈ بائی جسٹس قاضی محمد عیسیٰ اور باقادہ ڈیٹیل میں رپورٹ آئی اور وہی مین کریکٹر حسین اکانی اس میں بھی وہی مین کریکٹر حسین اکانی ہے جو تین تاریخ کو تین مارچ کو نواز شریف سے ملتا ہے یہ کیسے آپ سمجھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی مرضی کا وہ چیز جیسے دورہ ایک اور لگانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کی پاس خود نوٹسز تو ہماری سپریم کورڈ کو یہ سوچنا چاہیے یہ ساری معاملے میں اور انہیں اس معاملے پر دیر نہیں کرنی چاہیے میری اپنی درخواست دائر کی ہوئی ہے مجھے یہاں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے میں نے تو آپ کو یاد ہے تیس مارس میں دائر کر دی تھی اور کہاں تک کمیشنر تشکیل دے دیا جائے اس پہ اطراض لا کیا اس میں میں نے اپیل دائر کی ہوئی ہے کہ بھائی اس پہ اطراض دور کر کے میری درخواست سنے جائے وہ بھی تک اپیل نہیں لگ رہی ہے کیا میں کہوں آپ کو مجھے تو بڑی تکلیم اور کوفت ہے اگر ہماری ہائی کورڈ ہماری کورٹوں سے مجھے بڑی امید ہے ہمیں بہت امید ہے کہ ہماری کورٹے جو ہیں اس معاملے کو سی رہے آج صرف کچھ نہ کریں ٹھیک ہویا اچھا اس کا نوٹس لیبل کو ٹھیک ہے اچھا میں علی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں بظاہر تو یہ جو کچھ بھی ہوا عرشت شریف صاحب کے ساتھ یہ ایف آئی اے کر رہی ہے لیکن جو ان کا یہ جو ٹیرررسٹ ونگ ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ آپ کی عرشت شریف صاحب سے بات ہوئی ہوگی کیونکہ وہ اس ساری سیچویشن سے گزر رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے سمجھ بھئی دو چیزیں تو بڑا کٹیگری ویز میں آپ کو بتا دوں جو بالکل کلیر اور چیف صاحب کے چیف جیسے اسلام آدھ آئی کورٹ کے آرڈر میں بھی منشن ہے کہ انہوں نے خالی ایف آئی اے کہ ڈی جی کو ایڈریس نہیں کیا انہوں نے آئی جی اسلام آدھ کو بھی کیا اور دونوں کو کہا کہ اپنا اپنا رپسنٹریٹر مقرر کریں اور صبح مجھے اس کا جواب دیں جو فل اس چیز کی اوپر اویر ہوں کہ کیا ہوا کیا نہیں نمبر ون نمبر ٹو چیز یہ ہے کہ دیفنیٹلی یہ دونوں ادارہ جو ہیں یہ انٹریئر منسٹری کی نیشہ آتے ہیں ایف آئی اے بھی دریکٹلی انٹریئر منسٹری کی نیشہ آتا ہے اور انٹریئر منسٹری اس کو ڈیل کرتی ہے اور آج جی اسلام آدھ ہوگا تو آج جی پی اسلام آدھ جو ہے وہ بھی دریکٹلی منسٹری آف انٹریئر کی نیشہ آتی ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہیں یہی کنسرن دو ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کا ہیڈ کر رہی ہے انٹریئر منسٹری اس کے سمارڈنیٹر نہیں یہ تو آپ نے پولیس اور ایف آئی اے کا ذکر کیا لیکن جو ٹیرنرسٹ ونگ ایف آئی اے کا اس کے پیچھے تو ہمارے جو آہ ملٹری کے لوگ ہیں ان کی بھی انپوٹ ہوتی ہے اس کے بغیر تو وہ کام نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن میں تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں تو یہ اس پر تھوڑا سا بلکہ ایڈ کرتا جلوں کہ یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے اوویسلی کونسا پروگرام ہوا کس پروگرام کے کونسی انفرمیشن ایسی ہے جو سٹنگ گورنمنٹ کو نہ گزیر گزری ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں میں نے ساری اس کے اندر اپنے کونسلز کی آرگومنٹس بھی سنیں ادھروائیس پروگرام بھی سنیں سب سے پہلے ہمارے جو کونسیوشن کی بیس ہے جس کو ہم بیس سائن کہتا ہوں اس کو ہمیشہ جس کو اوبجیکٹیو ریزولوشن کہتا ہے اس کے اندر کریٹیریے بتائیں کہ اسلام کا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے دین اس کے بعد چلتا جلدے ہم آرٹیکل سیکس سے پہلے آرٹیکل فائیف پہ آتے ہیں اور اس کو آپ جب ٹیلی کرتے ہیں اس کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں جو ایکٹ آپ کے پارلیمنٹ میں سپیکر نے کیا ڈیپٹی سپیکر نے کیا وہ تو انہوں نے اٹھایا ہوئا ہے اوبجیکٹیو ریزولوشن کے تحت جو فرض تو انہوں نے ادا کر دیا اور جو آرٹیکل فائیف لگنا چاہیے آرٹیکل سیکس تو بعد میں آئے گا آپ ون بے ون ایک فلسپی ایک کونسٹیوشن بنائے وہ طریقہ کار میں سمجھ گیا آرٹیکل فائیف تو آخر بھی ذکر ہی نہیں ہو ایون جو سپیکر رکھ بھی گیا وہاں سے بھی ٹیک اپ آج تک نہیں تو ویرز آرٹیکل فائیف اس کے تحت کاروائی ہونی چاہیے تھا یہ ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو گیا میں کیونکہ وقت کم ہے میں صدیق ساجد صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں صدیق صاحب یہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے یہ بلکل آپ نے بھی ذکر کیا یہ اگلے سال تک رہے گی نون لیگ کے بھی لوگ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ نواز شریف صاحب اب ذہنی طور پر یہ تیار ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب ڈیڑھ سال کے لیے گورنمنٹ کریں اور نون لیگ جو ہے ڈیڑھ سال کے بعد انتخابات میں جائے گی ڈیلیور کر سکیں گے اس سارے ٹائم میں یا زرداری کی جو سازشتی کے یا ان کی جو پلیننگ تھی رہا تر میں یہ کہوں کہ پنجاب میں نون لیگ کو آؤٹ کریں اور اپنے لیے کوئی جگہ بنائیں کیا what do you say صدیق صاحب جی آصف زرداری صاحب آپ کا پتہ کہ یہیں پر ڈیڑھے ڈالے وقت لیکن آج وہ ایک پرائیویٹ جہاز کے ذریعے چلے گئے ہیں دبائی ان کا نام بی سی ایل سے جو اخصوصی طور پر وہ نکالا گیا تو اس کے بعد بروانہ ہو گئے جو آپ بات کر رہے ہیں اگلے سال انتخاب کے حوالے سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کے اوپر کہ عمران خان ان کے اوپر پریشر آئی ان کو پریشر کتنا ڈالتا ہے اور کس طرح اس کو یہ لیتے ہیں کیونکہ یہ تو ان کا ایک موقف ہے نا کہ ہم اگلے سال ہی انتخاب ہوں گے لیکن اگر یہ واقعی چلو ہم بیس لاکھ کی بات نہیں کرتے اسلامباد میں تو ایک لاکھ بھی بندہ آ جائے تو دس لاکھ لگتا ہے یہاں پر اگر بیٹھ جاتا ہے تجاز شروع ہو جاتا ہے تو سوچنے والوں کو سوچنا تو پڑے گا کہ اس کا کوئی حل جو ہے وہ تو نکالنا پڑے گا یہ تو ان کا ایک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آسف زرداری یہ ہے وہ بڑے تیز آدمی ہیں وہ انہوں نے بٹھا دیا ان کو اوپر وزیراعظم کے کرسی پہ اب وہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے وہ لا تعلق ہو گئے ہیں یہاں پہ انہوں نے جو گیم کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی ہے کل کلہ اگر کوئی ان کی پرفارمس نہیں ہوتی یا یہ آج جو انہوں نے ایک عارضی فیصلہ لیا ہے کہ ہم جو پٹرولیو مصنوات کی قیمتیں بڑھائیں گے یہ صرف عید کی آتا ہے کہ یہ پندرہ مئی کے بعد یہ خود بڑھائیں گے دیکھ لیجئے کہ یہ بڑھانی ان کو پڑھیں گی اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسی طرح اگر سو ڈالر سے آپ وہاں بیٹھے ہوئے آپ کا اچھی طرح ملوم ہے سمیسا مائرکہ میں کہ سو ڈالر سے تو ابھی بھی وہاں پہ زیادہ ہے تو ایک سو ارب کی سبسیڈی ہر مہینے دینا یہ تو آئی ایم ایف کبھی بھی ایک سیپٹ نہیں کرے گا یہ تو صرف عید کی وجہ سے آج انہوں نے ایک پلٹیکل بیان دیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بیان بھی اگرہ کی سمری سے پہلے دی دیا کہ اگرہ کی سمری نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے دی دیا ہم نے مسترد کر دیا سمری آئی نہیں آپ نے پہلے مسترد کر دیا تو یہ تو میں وہی بات اسی پر سٹینڈ کروں گا کہ یہ عمران خان جو ہیں وہ لوگوں کو کتنا نکالتے ہیں کس طرح پیشہ عید کے بعد ان کی کیا سٹیٹیجی ہوتی ہے وہ کس وقت درنے کا اعلان کرتے ہیں اس کے بعد اس حکومت کی نظر آئے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے